سبسکرائب کریں نولیج پاور کو بیل آئیکن پر کلک کریں نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کو کن صورتوں میں مار سکتا ہے اور شوہر کو کب اجازت دی جائے گی کہ اب وہ اپنی بیوی کو مارے لیکن یہ تمام چیزیں آپ کو بالکل اچھے طریقے سے سننی ہوں گی سمجھنی ہوں گی اگر مجھے میری بہنیں دیکھ رہی ہیں آپ بھی اس ویڈیو کو توجہ سے دیکھیں اور یہ نوبت ہی نہ آنے دیں کہ شوہر کو آپ پر ہاتھ اٹھانا پڑے کیونکہ میرے پیارے آقا مدینے والی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس عورت کا اس حالت میں انتقال ہوا کہ اس کا شوہر اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی ترمیزی شریف میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے اور اسی طرح اگر مجھے مرد حضرات سن رہے ہیں میرے بھائی سن رہے ہیں تو آپ نے بھی بالکل توجہ کے ساتھ اس پوری ویڈیو کو دیکھنا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ شریعت نے ہمیں اجازت ہی نہ دی ہو اور ہم اپنی بیوی کو مار کر اس پر ہاتھ اٹھا کر ظالم قرار دیے جائیں اور کل قیامت میں ہمارا حال بھی ظالموں کے ساتھ ہو تو دوستو چار وجوہات ایسی ہیں جن کی بنا پر بیوی کو مارنا شوہر کے لیے جائز ہے نمبر ایک شوہر اپنے لیے بناو سنگار کرنے کا حکم دے مگر عورت نہ کرے نمبر دو شوہر صحبت کرنا چاہے اور بیوی نہ کرنے دے جبکہ کوئی بھی شرعی مجبوری نہ ہو نمبر تین نماز نہ پڑے یا جناب تو حیز کے بعد غسل نہ کرے کیونکہ یہ بھی نماز نہ پڑنے جیسا ہی ہے اور میرے وہ دوست احباب چاہے مجھے بچے سن رہے ہیں شادی شدہ نہیں سن رہے اگر کوئی انسان اپنے گھر کے اندر حالت جنابت میں رہتا ہے یعنی غسل کرنے میں تاخیر کرتا ہے تو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے تو اس گھر میں سلوک کہاں سے آئے گا حسن اتفاق کہاں سے آئے گا روزی میں برکت کہاں سے آئے گی تمام چیزیں بگڑ جاتی ہیں آپ نے کوشش کرنی ہے ناپاکی سے اپنے آپ کو بچانا ہے اپنے گھر کو صاف سترا رکھنا ہے اپنے آپ کو بھی صاف سترا رکھنا ہے نمبر چار مہر کی ادائیگی کے باوجود وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے چلی جائے یہ جو چار چیزیں میں نے بیان کی ہیں ان کا تعلق براہ راست اللہ رب العالمین اور شوہر کے حق سے ہے اس لیے ان اہم امور کے حصول کے لیے جب اور کوئی تدبیر کارگر نہ ہو تو شوہر کو مارنے کی اجازت دی گئی ہے جی ہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں جب کوئی اور ہیلا نہ بنے کوئی بھی تدبیر کام نہ آئے پیار سے سمجھایا محبت سے سمجھایا بار بار سمجھایا کسی رشتے دار کے تھرو سمجھایا کسی اپنے بڑے خاندان کے فرد کے ذریعے سمجھایا لیکن کوئی بھی تدبیر کام نہیں آ رہی تو تب آپ کو اجازت دی جائے گی کہ اب ان چار صورتوں کے لیے اپنی بیوی کو ماریں لیکن دوستو بڑے ہی افسوس کی بات ہے آج کل معاشرے میں شاید ہی کوئی ایسا شوہر ہوگا جو ان اہم امور کو چھوڑنے پر بیوی کو ڈانٹ ڈبٹ کرتا ہو بلکہ یہاں تو سالن میں نمک مرچ کم یا زیادہ ہو جائے کھانا دیر سے ملا کپڑے استری نہ ہوئے لباس اچھی طرح نہ دھولا پانی لانے میں دیر ہو گئی یا تھنڈا نہ تھا گھر کی صفائی میں کچھ کتاہی ہو گئی یا ساسوں نندوں نے جھوٹی شکایت لگا دی تو مار مار کر اس کا برا حشر کر دیا جاتا ہے یاد رہے اگر بیوی سے واقعی ایسا قصور ہو بھی جائے جس میں خود شریعت نے مارنے کی اجازت دی ہے تو وہاں بھی مارنا صرف جائز ہے واجب نہیں ہے البتہ نہ مارنا افضل ہے بہتری اسی میں ہے کہ عورت کو کسی بھی صورت میں نہ مارا جائے نہ مارنا افضل ہے لیکن جب آپ دیکھیں کہ اب نوبت آ چکی ہے کہ مارے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس دوسرا رستہ موجود ہے کہ شریعت نے ہمیں اجازت دی ہے تو دوستو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہر گھر میں ہوتی ہیں تو ان باتوں پر لڑائی جھگڑا نہ کیا کریں سبر سے کام لیا کریں اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کیا کریں اگر ہم ایسا نہیں کرتے بلکہ لڑائی جھگڑا گالی گلوچ کرتے رہتے ہیں تو ہماری زندگی کا سکون بھی برباد ہو جائے گا ہماری آخرت بھی برباد ہو جائے گی رزق میں برکت بھی اٹھ جاتی ہے یہی نہیں بلکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی برباد ہوتی چلی جائیں گی ظاہر سی بات ہے جب ایک گھر میں ہر ٹائم لڑائی جھگڑا گالی گلوچ مار پیٹ ہوتی رہے گی تو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ان چیزوں کو بہت جلدی پک کرتے ہیں تو یہی سوچیں ان کے اندر بھی ڈھل جائیں گی تو جیسے ہی وہ بڑے ہوں گے تو وہی حرکات وہ کریں گے جو ہم نے ان کے سامنے کی تھی تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محبت و اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے تو دوستو نولیج پاور کی آج کی ویڈیو اگر آپ کو پیاری لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں اور نولیج پاور کی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے ہی ریڈ کلر کا سبسکرائب کا بٹن ہے اس پر ایک کلک لازمی کر دیں اور اسی طرح ویڈیو کے نیچے کومنٹ بوکس موجود ہے وہاں پر ایک دعایا کلیمہ ہماری ٹیم کے لیے لازمی لکھیں اس سے ہماری ٹیم کی حوصلہ افضائی بھی ہوگی اور ہماری ٹیم اسی طرح محنت کر کر کے اچھی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے لاتی رہے گی تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ